بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میر کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آلو اور چکن کی ٹکنیاں ہڈی کے بغیر آدھا کلو چکن لیا اسے اُبال کر چھوٹا چھوٹا کا لیا اس کو اور آدھا کلو آلو اُبال کر اس کو مسل لیں گے آلو اچھے طریقے سے مسل لیں گے اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ رہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں یہ جو چھوٹے چھوٹے ریشے بنائے ہوئے ہیں چکن کے وہ ڈال دینے ہیں اس میں اور دو ادھا پیاد کٹ کے وہ ڈالنے ہیں آبا چمچ کسک دھنیاں کا وہ یاد کرنا ہے وان ٹیبل سپون گرم مسالے کا وان ٹیبل سپون ریڈ چیلی آدھا چمچ حلدی کا ایک چمچ نمک کا اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کا پیارہ سا اچھا سا مکسٹر بنا لیں گے مکسٹر کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کو تھنڈا کر کے پھر بنانا ہے کیونکہ گرم گرم کریں گے تو مجھے تھوڑا سا نرم ہو جائے گا اور اس کی ٹکیاں اچھی نہیں بنیں گے اب میں اس کی اچھے طریقے سے ٹکیاں بناوں گی جی اب ٹکیاں بنانے کے بعد اس کی اوپر ہم انڈا لگائیں گے پھر اس کو پھرائی کریں گے آپ لوگوں نے ویڈیو آن تک لازمی دیکھنی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ایک چالی آئیل کی لیں گے اور دو چمچ کون فلور اور دو چمچ مہدے کے مکس کر کے رکھے ہیں اور دو انڈے ہلکی ہیں انڈوں میں لگا کے اچھے طریقے سے تو پھر ہم کون فلور اور مہدہ لگائیں گے اس کو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ٹکیاں شامل کریں گے کیا رکھنا آئل بلکل گرم ہوا ہو تھنڈا نہ ہو ٹکیاں اچھے سے پھرائی ہو جائیں جی ماشاءاللہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کرنا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور کمنٹ بوکس میں بتانا ہے ریسی کی کیسی لگی ماشاءاللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹکیاں ہماری پھرائی ہو چکی ہیں آدھی ٹکیاں میں نے ٹوان فلور اور مہدہ کے ساتھ بنائی تھی اب میں صرف انڈے کے ساتھ پھرائی کروں گی تین سے چار ٹکیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں جی وہ ٹکیاں میں نے دوسرے طریقے سے پھرائی کی تھی یہ میں نے صرف انڈے کے ساتھ پھرائی کیا بہت ہی مزے کی اور بہت ہی اچھی بنتی ہے جی ٹکیاں علو اور چکن کی تیار ہو چکی ہیں ماشاءاللہ بہت مزے کی بنی ہے خود بھی ٹرائی کرنا اب مجھے جارے دیجئے اللہ حافظ موسیقی